بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر وافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سبیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام عمران خان ہر نہلے کا جواب دہلے سے دے رہے ہیں اور اس وقت کپتان ایک جانب تو سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہیں دوسری جانبھر ممکن کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان پر مشکلوں کے پہاڑ توڑے جائیں عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کی ویل بینگ کے حوالے سے ان کی سیفٹی کے حوالے سے ان کی لائف کے حوالے سے اڈیالا جیل میں بھی کچھ کنسرنز ہیں جو کہ ان کی لیگل ٹیم ایکسپریس کر چکی ہے ان پر بھی بات کر لیتے ہیں لیکن اڈیالا جیل میں بیٹھا عمران خان اس وقت پورے نظام پر بھاری پڑ رہا ہے اور عمران خان نے سائفر کیس کیونکہ ایف آئیے نے اپنا چالان جمع کروا دیا ہے جاجاب الاسناس ذلقر نین صاحب کی عدالت میں اور اب درخواست کی گئی ہے کہ عمران خان کا ٹرائل کر کے سزا دے دیں عمران خان کو سائفر کیس میں عمران خان کو پاکستان کے قومی رازوں کا غلط استعمال کرنے کا قصور وار ٹھہرا دیا گیا ہے تو عمران خان نے بھی ایک پتہ پھینکا ہے اور سائفر کیس جو ہے اسے اڑا کے رکھ دیا ہے اور ایک تیر سے دو شکار کی ہیں ایک شکار تو سائفر کیس اور دوسرا طاقتور اور قاضی فائز عیسیٰ انہیں بھی عمران خان صاحب ایک طرح سے آمنے سامنے لے آئے ہیں اور کس طرح سے یہ ماسٹر سٹوک کھیلا ہے عمران خان صاحب نے اس پر بھی بات کرتے ہیں جبکہ دوسری جانب لندن میں ایک بڑی بیٹھک ہوئی ہے اور نواز شریف صاحب کا تاریخی سرنڈر جو کل عساق دار صاحب نے ایک اندیا دیا عساق دار صاحب نے ایک اشارہ دیا اب ایک تاریخی سرنڈر جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی جانب سے آپ دیکھیں گے اور اس کا فیصلہ ہوا ہے لندن کی بیٹھک کا عیوال بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں آغاز میں میں آپ کو بتاؤں گا پرویز خٹک صاحب نے بغز عمران میں حدی کر دی ہے اور اس وقت بڑی عجیب سی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان سٹیٹمنٹس کا مقصد کیا ہے چاہے پرویز خٹک صاحب ہوں یا مولانا فضل و رحمان صاحب ان سٹیٹمنٹس کو بھی انیلائز کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہمارے چینلز کو رپورٹ کیا جا رہا ہے تاکہ ہماری آواز کم سے کم لوگوں تک پہنچے زیادہ لوگوں تک نہ پہنچ سکے اس اثر کو توڑنے کے لیے آپ کے لائکس اور کومنٹس ہمارے لئے بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں تو اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو آپ سے یہ درخواست ہوگی کہ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ناظرین اکرم پرویز خٹک صاحب نے ایک عجیب سی سٹیٹمنٹ دیا اس سے پہلے ذرا آپ مولانا فضل و رحمان صاحب جو ہے ان کی سٹیٹمنٹ کو سمجھیں اور مولانا فضل و رحمان صاحب نے کہا ہے کہ سیاستدان اور جرنیل زور لگا رہے ہیں لیکن ملک مشکلات سے نہیں نکل رہا تو ان کے کہنے کا مطلب مجھے نہیں سمجھا رہا یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ سیاستدانوں نے زور لگا لیا جرنیلوں نے زور لگا لیا تو اب ملک مشکلات سے نہیں نکل رہا تو پھر کسے ملک دیں اور حل کیا ہے یہ پتہ نہیں کس طرف کو اشارہ ہے پھر تو بھئی ملک کو اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں دوسری جانب سربراہ پاکستان تحیق انصاف پارلیمنٹیریمز یہ بھی ایک جماعت ہے اور ظاہری بات ہے ایک ڈیڑی انٹ کی مسجد ہے ان کی اپنی اور انہیں پرویز خٹک صاحب جو ہے انہوں نے سیاستدانوں کی امانداری پر سوال اٹھا دیا اور کہا ہے کہ سیاسی لوگ اماندار ہوتے تو ملک کا یہ حال نہ ہوتا اور انہوں نے اس سب کے اندر کہا کہ ہم کب تک کھوکلے ناروں کے پیچھے بھاگیں گے سی پیک ویسٹرن روٹ میں نے منظور کیا تھا ہم ہی نے اٹھارہ لاکھ عوام کو مفت صحت کارڈ معیہ کیے تھے اور سارا کچھ انہوں نے کیا تھا بیسے سی پیک تو ایک ایسی چیز ہے نا کہ میں آج حکومت میں آ جاؤں تو میں کہوں گا سی پیک تو تھا ہی میرا خواب غلب سی پیک کو تو ہم نے اتنا استعمال کیا ہے پاکستان کے اندر سیاستدانوں نے اور انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی ناروں کے لیے نہیں آئی پی ٹی آئی پی جو ہے پارلیمنٹیرینز ناروں کے لیے نہیں آئی ہم امامداری سے عوام کے خدمت کریں گے اور اس سب کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان سمیت دیگر سیاستدان بے ایمان ہیں لیکن ہم امامداری سے خدمت کریں گے ایک بے ایمان سیاستدان کے ویژن کے اوپر یہ دس سال تک عمل درامت کرتے رہے عوام کو پھر آپ تو چونہ لگا رہے تھے آپ سے بڑا مفاد پرست کوئی نہیں ہے یہ جو چارشیٹ عمران خان پر اس طرح کے لوگ دے رہے ہیں میں ذاتی طور پر سمجھتے ہوں یہ چارشیٹ عمران خان کی اوپر نہیں ہیں یہ ان کے اپنے اوپر الزامات ہیں یہ اپنے خلاف چارشیٹ ہیں اب ذرا ناظرین اکرام بات کر لیتے ہیں قائد محترم نواز شریف صاحب کی جو کہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے سیاسی رہنما ہیں پاکستان کے نجات دہندہ ہیں پاکستان کے تمام تر مسائل کا حل بھی میاں محمد نواز شریف صاحب کے پاس ہی ہے اور میاں نواز شریف صاحب سے زیادہ بہادر اور دلیر اور نڈر سیاسی رہنما بھی اس وقت پاکستان کی تاریخ میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے بزدل تو عمران خان ہے مریم نواز شریف صاحبہ کے بقول جو کہ ملک سے باہر نہیں جا رہا اور بہادری تو یہ ہوتی کہ عمران خان اپنے اہل خانہ کو پیچھے جیل میں چھوڑ کے ایک پچاس روپے کے سٹیم پیپر کی اوپر اپنے بھائی سے سائن کروا کے بازابطہ طور پر عمران خان ملک سے بھاگ جاتا ہے اس وقت عمران خان تو یہ نہیں کر رہا تو ظاہری بات ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بزدل ہوئے اور اس دیفنیشن کے مطابق نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ بہادر ہیں اب نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے تاریخی سرنڈر اور کل اساقنار صاحب نے یہ معاملہ کی اور ایسی ہوا نکلی ہے ان کے اس جو انقلاب کے بھوت سے اور اس انقلاب کے غبارے سے اور یہ جو ان کے سر پہ بھوت سوار تھا انقلاب کا وہ بڑا بہترین انداز میں اتر ہے اور اگلوں نے ایسے چودہ طبق روشن کی ہے کہ اساقنار صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوا جنرل فیض کا اعتصاب نواز شریف صاحب نے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے اب نواز شریف صاحب نے ایک اجلاس کیا ہے لندن کے اندر اور میں آپ کو اس اجلاس کی اندر کی کہانی بتاتا ہوں اس اجلاس کے اندر پاؤں پکڑنے کا فیصلہ کر لیا گیا نواز شریف صاحب کو لگ رہا تھا کہ کام پورا ہو گیا ہے پاؤں پکڑ لیا اب گلہ پکڑتے ہیں اگلوں نے بھی نواز شریف صاحب کا جب گلہ پکڑا تو نواز شریف صاحب دوبارہ پاؤں پکڑنے پہ آ گئے ہیں دوبارہ سے نون لیگ نے فیصلہ کیا ہے کہ پالش جو ہے اس کا بہترین طریقے سے استعمال کیا جائے گا اور یہ بات نہیں ہے کہ شباز شریف صاحب صرف پالش کا استعمال کرتے ہیں اور نواز شریف اور مریم نواز جو ہیں وہ اس سے مبرنہ ہیں جس بہترین اور سوفیسٹیکیٹڈ انداز سے نواز شریف صاحب اور پوری مسلم لیگ نواز جو ہے وہ پالش کا استعمال کرتی ہے اس وقت انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے کسی بھی صورت اور اس اجلاس کے اندر اچھے خاصے یہ ڈرے ہوئے تھے خوف کا شکار تھے اور خوف کے بت انہوں نے کیا توڑنے ہیں یہ تو ظاہری بات ہے ڈرے ہوئے تھے بہت زیادہ اور انہیں جو پیغامات پہنچے ہیں نواز شریف صاحب نے شروع میں یہ میسیج دیا کہ میں نہیں ایسی کی تحسی اسٹیبلشمنٹ میں کوئی نہیں میں نے مضامتی بیانیاں جو ہے وہی اپنانا میں نے کوئی نہیں مفامتی بیانیاں اپنانا شہباز شریف کو اس کا مفامتی بیانیاں جو ہے مبارک ہو اور نون لیگ کے جتنے درباری تھے پچھلے اجلاس کے اندر وہ سارے کہہ رہے تھے نہیں نہیں میاں صاحب بہترین میاں جدو آوے گا لگ پتا جاوے گا اور میاں صاحب نے بڑا بہترین فیصلہ کیا اور یہ میاں صاحب کا بڑا ویعن ہے اور میاں صاحب کے بلکل ٹھیک فیصلہ ہے مریو نواز بھی کہہ رہی تھی میاں صاحب تو ان کے رکھو لیکن پھر ظاہری بات ہے اگلوں نے بھی تو ان کے رکھا ہے اور فیصلہ یہی ہوا پھر نواز شریف صاحب نے تاریخی سرنڈر کیا ہے اور اب یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ صرف جنرل باجوا جنرل فیض نہیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی مشکلات نہیں ہم نے کریئٹ کرنی اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیاں جو ہے اسے ہم نے مکمل طور پہ اللہ حافظ کہہ دینا ہے خیر باد کہہ دینا ہے اور ہم نے اپنے ہاتھ میں برش اور پالش جو ہے وہ پکڑ لینی ہے اور اس کا جتنا زیادہ استعمال ہو سکا ہم نے کرنا ہے جتنا زیادہ استعمال یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ اگلوں نے پھر وہی بات ہے کہ میرا یہ حال بوٹ کی ٹو چاٹتا ہوں میں ان کا یہ حکم دیکھ میرے فرش پر نرینگ وہ والی صورتحال جو ہے وہ اپنانے کا فیصلہ کر لیا گیا اور ابھی آپ نون لیگ کا جو مضاہمتی بیانیاں ہے اسے پالش کے بیانیاں کے اندر بہت بہترین امداز میں کنورٹ ہوتا ہوا دیکھیں گے آئندہ آنے والے گھنٹوں کے اندر میں دنوں کی بات نہیں کر رہا اور عساق ڈار صاحب نے اس کا آپ کو پتا ہے کہ فاؤنڈیشن جو ہے عساق ڈار صاحب لیڈ دا فاؤنڈیشن فار دس نیرٹیو اور ڈار صاحب کی بارمی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شروع میں تو یہ تھا کہ ڈار صاحب نواز شریف صاحب ڈار صاحب کی اپنے بڑے سور جو ہیں وہ میچ ہو چکے ہوئے ہیں ڈار صاحب بھی شباہ شریف صاحب کی طرح بہت سی جگہوں کے اوپر ڈائریکٹ ہو چکے ہوئے ہیں اور بہت سی جگہوں کے اوپر اپنے لیے پسندیدگی جو ہے وہ کریئٹ کروا چکے ہوئے ہیں تو یہ بھی ایک چیز بار اور یہ بھی ایک چیز اور یہ بات بھی بڑی معنی خیز ہے اور نواز شریف صاحب کو اس دفعہ ڈار صاحب جو ہے انہوں نے بھی کہا کہ ہاتھ والا رکھو اور اس لئے ڈار صاحب نے ایس سون از پاسیبل موقع دیکھ کے چوکہ مارا اور نواز شریف صاحب کو بھی سرپرائز کر دیا ابھی تو یہ بات ہمارے ڈرائنگ روم میں ہوئی تھی ابھی تو یہ بات ہمارے گھر میں ہوئی تھی میٹنگ میں ہوئی تھی اس آگنار صاحب نے باہر جا کے فوری اس پر بات کر کے فوری ٹھپا لگا دیا اور کہا کہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اوکے سین ہے بس یہی بات ہے اللہ پہ چھوڑ دیا ہم نے معاملہ نواز شریف صاحب نے اب وہ ملک کی خدمت پر اپنی توجہ دیں گے اس پہ ہسی بھی آتی ہے لیکن اب جو نئی میٹنگ ہوئی ہے اس میں الٹی میٹلی اس کے اوپر سٹیمپ لگ گئی ہے نواز شریف صاحب کوائندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ کیا رنگ اختیار کرتے ہیں دوسری جانبہ آپ کو پتا ہے کہ ایف آئیے جو ہے اس نے سائفر کیس میں عمران خند صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کو قصوروار قرار دے دیا ہے اٹھائیس گواہان اور یہ اٹھائیس گواہان رینڈم سڑک کے اوپر سے اٹھائی ہوئے گواہان نہیں ہیں ان میں سیکٹری خارجہ اس وقت کے موجودہ سیکٹری خارجہ اس میں آپ کے منسٹری آف فورن افیرز کے سارے عہدداران اور سائفر وزارت خارجہ سے وزیراعظم ہاؤس آنے تک سب کے 161-164 کے بیانات ہو چکے ہیں اور پوری جو ایک چین تھی ان سب کے بیانات ریکارڈ ہو چکے ہیں عمران خند صاحب کا چالان جو ہے وہ مکمل ہو کے عدالت میں پیش کر کے اب ٹرائل کی باری ہے اور عمران خند صاحب کو اڈیالہ جیل بھی اس لیے منتقل کیا گیا جہاں پہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خند صاحب کی صحت کو بہت زیادہ خطرات لاحق ہیں کیونکہ انہیں بلکل بند کر کے رکھ دیا گیا اور عمران خند صاحب کو پر مشکلوں کے مزید پہاڑ توڑے جا رہے ہیں کیونکہ خان نے باہر جانے سے انکار کر دیا تو اب ذرا تنگ تو کرنے اور اڈیالہ جیل کا یہ بھی فائدہ ہوگا سائفر کیس پر لوزانہ کی بنیاد پر اب سمات بھی ہو سکتی ہے جیسے جا جماعیوں دلاور صاحب نے بڑی جلدی میں سمات کی تھی اور خان صاحب کو اس کیس کے اندر سزا بھی ہو سکتی ہے لیکن اس سے پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف نے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے سائفر کی تحقیقات کے لیے جوڈیشنل کمیشن تشکیل دینے کا مطالبہ کر دیا ہے پی ٹی آئی نے سائفر کیس میں ایف آئی اے کی جانب سے جمع کروائے گئے چالان کو بازابتہ طور پر مسترد کر دیا ہے ترجمان نے کہا ہے کہ چیمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف جمع کروایا گیا چالان سائفر کے جالی اور بوگس مقدمے کی طرح بے مانی ہے ترجمان نے کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ سائفر اپنی اصلی حالت میں آج بھی دفتر خارجہ میں موجود ہے اس کی موجودگی سابق وزیر آزم پر لگائے گئے الزامات کو بے بنیاد کرتی ہے پی ٹی آئی نے کہا کہ سائفر کو وفاقی کابینہ نے اپنے اختیارات کے تحت ڈی کلاسیفائے کیا اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کو لاغو نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ مقدمہ اپنی موت آپ مر جانا ہے ترجمان نے کہا کہ چیمن پی ٹی آئی نے بارہا سائفر کی آزادانہ اور غیر جانب دارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا چیف جسٹس پاکستان اور صدر مملکت کو خطوط بھی ارسال کیے لیکن کوئی پیشرف نہ ہو سکی لہٰذا انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے سائفر کیس کے اندر ایک جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے خیال رہے کہ سائفر کیس کے اندر اب عمران خان صاحب جو ہیں انہیں حتمی فیصلہ یہ ہو چکا ہے کہ پھنسانا ہے عمران خان صاحب کو ٹف ٹائم دینا ہے عمران خان صاحب کے لیے مشکلات میں اضافہ کرنا ہے عمران خان صاحب کو اس کیس کے اندر جو ٹاپ لیول پر فیصلہ ہوا ہے کہ اب باہر نہیں آنے دینا اور ابھی تو بہر بہت سے کیسز ہیں تین ازار صفات کا تو چالان صرف نو مئی کے واقعات کا ہے اور اس کے اندر بھی عمران خان صاحب کو اصل قصوروار اور ماسٹر مائن جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے سو آئی پرسنلی تنگ کہ یہ معاملہ جو ہے یہ اتنا سادہ اتنا آسان نہیں ہے اور اس کے اندر اب بہت سی امپلیکیشنز ہوں گی پاکستان تحریک انصاف یہ معاملہ ایک مرتبہ پھر جوڈیشل کمیشن عدالتوں کی اوپر لے کے جا رہی ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی پائزیسہ کا بہت بڑا امتحان ہے اور ویسے بھی یہ وہ ہفتہ جو اگلا شروع ہو رہا ہے اس کے اندر پرویز علائی کا کیس سپریم کورٹ میں لگ گیا ہے جسٹس سردار تارک مسعود جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس مسرط علالی صاحبہ یہ تین لوگ سن رہے ہیں دو جج جو ہیں وہ جسٹس قاضی پائزیسہ صاحب کہ ہم خیال سمجھے جاتے ہیں ادھر سے بھی ڈائریکشن کی وضاحت ہو جائے گی فیضہ باد دھرنے کی عمل درامد ریپورٹ اب ادارے کیا پیش کرتے ہیں اداروں کی ڈائریکشن واضح ہو جائے گی کہ ادارے اس میں کیا کرنا چاہ رہے ہیں کیا کازی صاحب کے ساتھ کنفرنٹیشن کی طرف چیزیں جائیں گی یا آپ کو پتا ہے کہ معاملات افہام و تفہیم سے حل کیا جائیں گے یہ سب کچھ جو ہے یہ آندہ آنے والے ہفتوں کے اندر ہونا ہے اور اس سب کے اندر کازی صاحب کا جو رول ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر پی ٹی آئی جو ہے وہ کازی صاحب کے لیے امتحان جو ہے جس میں وہ سرخرو بھی ہو کہ ملک کی تاریخ میں اپنا نام بھی درج کروا سکتے ہیں وہ امتحان پی ٹی آئی ان کے سامنے رکھ رہی ہے کل پی ٹی آئی نے کہا کہ جو آپ کے سامنے پی ٹی آئی کی اور سپریم کورٹ بار کی درخواستیں ہیں کازی صاحب یا آپ کیا فرض ہے یا آپ کا استحقاق نہیں فرض ہے کہ آپ آئین کے اوپر عمل درامت کروائیں اور انہیں آپ ٹیک اپ کریں ان درخواستوں کو اور آج سائفر کیس کے اندر جوڈیشل کمیشن کا بازابتہ طور پر مطالبہ کر کے بھی عمران خان صاحب نے یہی موو کھیلا ہے اور سائفر کیس اس مطالبے سے اپنی موت آپ مر جاتا ہے اور یہ جو پی ٹی آئی کی سٹیٹمنٹ ہے اور اسی میں سب کچھ پر نہا ہے کومنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگمان پاکستان زندہ بات